اسلام علیکم ویورز سائرہ مغلاب کے ساتھ سائرہ کا کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ تو کچن میں ہم نے کام کرنا ہو اور آگے سے کچن صاف سترا نظر نہ آئے اور ہم نے وہاں پہ برتنوں کا دھیر لگایا ہو کلارا ڈالا ہو تو پکانے کا مزہ نہیں آتا اس لئے ہم نے سب سے پہلے کچن کی صفائی کی ہے اور ایک شیڈول والا کیلینڈر سامنے لگا دیا ہے تاکہ ہمیں صبح کو پتہ ہو تاکہ ہمیں صبح پتہ ہو کہ ہم نے کتنے بجے صبح سہری کا اینڈ کرنا ہے اور شام کو جب ہم نے افطاری کی تیاری کرنی ہے ہم نے پتہ ہو کہ ہم نے روزہ افطار کتنے بجے کرنا ہے تو اس لئے بہت سہولت ہو جاتی ہے اس کیلینڈر کو نظروں کے سامنے کچن میں لگانے کے لئے تو یہاں پہ یہ اس کے انگریزی مہینے بھی لکھے ہوئے ہیں اور اسلامی مہینے بھی لکھے ہوئے ہیں تو چلیں جی ساتھ ہی ہمارا سبزی والا بھی آگیا ہے اس کے آواز بھی ساتھ آنے شروع ہو گئی ہے لیکن اس کو اگنور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ رہیے گا ہمارا آج کا ویلوگ دیکھنے کے لئے بہت سپیشل ہونے جا رہا ہے رمضان شریف کی وجہ سے اور اس میں ہم عبادات بھی کریں گے اور کچھ ملکے بنائیں گے بھی اور کچھ نقصانات بھی کریں گے وہ نقصانات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں ویورز دنیا میں کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا ہر انسان زندگی کے آخری لمحات تک سیکھتا رہتا ہے اور اس سیکھتے سیکھتے اور کرتے کرتے میں ہی عمر بیٹھ جاتی ہے اور جب ہمیں کام کرنے آتے ہیں تب عمر کا تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اس بات سے تو آپ سب ہی متفق ہوں گے بلکل ایسے ہی ہے تو جناب ہم نے آلوم مٹر کا سالن بنا لیا کیونکہ ہم نے صبح جب سہری کرنی ہے تو بچے ساتھ سالن بھی کھاتے ہیں اور ایک طرف ہم نے نگٹس بنانے کے لیے مسالہ تیار کیا ہے چکن کو وائل کیا ہے اور ساتھ میں بنانے لگی ہوں صبح کے لیے دہی دہی کی جاگ لگانے لگی ہوں بلکل جناب صبح کے لیے دہی کی جاگ لگانی ہے کہ بچے لسی شوک سے پیتے ہیں اور یہ نہ ہو تو روزے کا مزہ دوبالہ نہیں ہوتا دہی بھی کھاتے ہیں اور لسی بھی پیتے ہیں سالن بھی چاہیے اور ہم کو چائے بھی چاہیے ساتھ تو اس لیے دودھ کو میں نے پہلے بوائل کر لیا تھا پھر جب تھوڑا ہلکا سا گرم رہ گیا پھر اس کو میں نے مزید بول میں ڈال کے جس میں میں نے دہی چمانا تھا اس کو تھوڑا سا پھینٹا اور پھینٹنے کے بعد پھر میں نے اس کو دہی کی جاگ لگائی میرا خیال ہے باہر میرا کھوڑے لینے والا آیا ہے تو تھوڑا سا رکھئے میں اس کو کھوڑا دے کے آتی ہوں جی ویورز میں کھوڑا دے آئی ہوں کھوڑے والے کو اور ساتھ ہی وہ پرانے کپنے پانڈے پانڈے پلاس رکھتے پانڈے وہ بھی گلی میں تھے لوگ خیری والے ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنا کام کرنا ہے تو جناب ہم نے دہی لگا کے اس کو ڈھک دیا ہے نیچے ٹری اور اوپر پلیٹ دے کے اس کو میں نے ایسی جگہ پہ رکھا ہے جس کو بار بار چھیڑانا جائے اور اس کے بعد بیٹی بنا رہی تھی تو اس کی کوکی میں دیکھتی رہی ہوں ساتھ ساتھ کیونکہ وہ پہلے دفعہ بنا رہی تھی بنائی تو میں نے بھی پہلے کبھی نہیں تھے لیکن اس نے نیٹ سے طریقہ دیکھا اور کہتی ممہ ایسے بنانا ہے ایسے بنانا ہے ایسے بنانا ہے بریٹ لی تھی بریٹ کو اس نے پیس کیے اور اس کو دودھ میں بھگھویا ڈپ کیا اس کو تھوڑا سا ہلایا جلایا اور باقی طریقہ آپ کے سامنے ہے تو باقی ویڈیو آپ کے سامنے آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا اور تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ ویلوگ جب لگے تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے آپ ساتھ رہتے ہیں ہمارے ویلوگز دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارا آپ تک یوٹیوب کے ذریعے ساتھ ہے اور ہماری جو آواز ہے یوٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہے آپ تک پہنچتی ہے آپ تک پہنچتی ہے کیلئے ویلوگز کیلئے ویلوگز آپ تک پہنچتی ہے ہماری مشین دوسری ہے اس لئے چارل ہی نہیں سو رہے ہیں ہم نئے مشین لے گے اچھا یہ جو مشین ہے یہ صرف جوس وغیرہ بنانے کے لئے ہے لیکن اس نے بیچ میں یہ کیمہ بھی ڈال دیا یا باکی چیزیں بھی ڈال دی تو یہ ورک نہیں کر رہی تھی اس کو زبردستی چلانے کی کوشش کی تو اس میں سے دھوا نکلنا شروع ہو گیا تھا اور اینڈ پہ میری مشین جل گئی 35 منٹ کے لئے اس کو رکھنا ہے یہ کونڈی رنڈے میں ہم نے پیسا ہے لسن اتھرک اور سوکھا دنیا ثابت سوکھا دنیا اس نے میدہ اور کارن فلور مکس کیا ہے دو دو چمچ یہ ایک پلیٹ میں انڈا ہے اور ایک پلیٹ میں بریڈ کے بریگ بریگ پیس کر لیا ہے جس کو کہتے ہیں بریڈ کر چور پور کر دیا ہے اس کے بیچ میں یہ بعد میں نگٹس کو ڈپ کر کے اچھے سے پھر انڈا لگا کے پھر یہ ڈالے گی فرائی پین میں گرمگی میں ہمارا نگٹس بنانے کے لئے یہ مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اس میں ساری چیزیں مکس کرتی ہیں اور اگر نمک مرچ لگے کہ کام ہے تو وہ دوبارہ سے آپ ڈال کے مکس کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے ٹھیکا لگا تھا میں نے دوبارہ سے نمک مجھ اس میں ڈالی کیونکہ بچے ہیں بچے اپنے ہی ساب سے کرتے ہیں اور ہم نے بڑوں نے اپنے ہی ساب سے دیکھنا ہوتا ہے ہر چیز کو جی ویورز آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک سائیکالوجسٹ کچن میں کوکنگ کر رہی ہے اور اس کا آج پہلا ایکسپیرینس ہے ماں کے ساتھ کچن میں ہاتھ پٹانے کا ادروائز میں اس کو کچن میں نہیں آنے دیتی کہ ابھی صرف اپنی سٹڈی سے مطلب رکھیں تو آج تمزان شریف کا پہلا روزہ ہے تو آج خود ہی اس کو شوک ہوا ہے کہ ماما کس رات میں کوکنگ کروں کچن میں ہاتھ پٹانوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھنے والی بچیاں کیسے کام کرتی ہیں جب نیا نیا کام کرنا شروع کریں سائز ٹیک ہے سائز ٹیک ہے سائز ٹیک ہے زیادہ بڑا مجھے لگتا ہے ٹوڑ جانا یہاں سے واو ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھے نگٹس بنا لیے اس نے بلکل جی بلکل اس نے کر دکھایا جی ہم نے کچن کا کام سمیٹھا کچن کو ساف کیا اس کے بعد ہم نے نماز پڑھی نماز کے بعد ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی دونوں ماں بیٹی نے اور اس کے بعد پھر دو گھنٹے سونے کا احتمام کیا اور صبح کو جب سہری کی ٹائم اٹھی تو میں نے سب سے پہلا کام نگٹس والا کیا سب سے پہلے ایک انڈا توڑا اور اس میں نگٹس لگا کہ اس کو فرائی کیے اور سہری بنائی اور پھر ہم نے ملکے سب نے سہری کی اور ماشاءاللہ یہ رمضان شریف کی پہلی سہری تھی جو بچوں کے ساتھ ہو رہی تھی بہت مزہ آیا بہت انچوائی کیا ہم نے دیسی گھی تھا پہلے بل والے پراتھے بنائے اس میں آئل لگایا تھا اس کے بعد دبے کے اوپر ڈالا تو بچے کہتے ہیں دیسی گھی اوپر لگا دیں تو دیسی گھی والا پراتھا بنایا اور کسی نے کہا جے مکھن لگانا ہے تو مکھن بھی پاس تھا کسی نے مکھن لگایا سادھی روٹی پہ کسی نے دیسی گھی والا پراتھا کھایا اور کسی نے بلکل سادھی روٹی کھائی اور ساتھ ہی ایک طرح رکھی ہوئی تھی ہم نے چاہے اس کو ہلکی آنچ پر پہلے رکھی رکھا پھر بعد میں جب اس کو والے آئے تو اس کو پیر پٹا پٹ کپس میں ڈالا اور بچوں کو کہا کہ اندر بڑھتے لگانے شروع کرو ایک ہی جگہ پر بیٹھتے سارے سہری کرتے ہیں تو ہمارے نگٹس بھی بن گئے ہماری چائے بھی بن گئی ہمارے پراتھے بھی بن گئے پراتھے دیسی گھی گائی کا کی ہے آپ کو زیادہ جیلو نظر آ رہا ہوگا یہ سپیشل کی گون سے مگوایا ہے دیسی کی گائی کا جو ہماری گھر میں دودھ آتا ہے جس کا میں بناتی ہوں وہ بینس کا دودھ ہوتا ہے اس کا میں نے مکھن بنایا ہے اور وہ وائٹ ہوتا ہے جو گائی کا ہوتا ہے وہ جیلو ہوتا ہے لیکن ہمارے سہری کمپلیٹ ہو چکی اور ہم جانے لے کے سب ایک ہی جگہ پہ سہری کرنے اور انشاءاللہ ملتے ہیں سہری کے بعد بقی بات آت کرتے ہیں پھر ہم قرآن پاک بھی پڑھا ہم نے نماز بھی پڑھی اور شکر الحمدللہ کیا بچوں کے ساتھ ملکے عبادت کا سہری کا بہت مزا آیا پہلی سہری بہت انجوائے کی اور یقیناً آپ نے بھی اس ویلو کا بہت انجوائے کیا ہوگا اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں ویلو کا چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اچھا سا کومنٹس کر دیجئے گا اللہ حافظ دینگ 오 ٹھا